بسم اللہ الرحمن الرحیم تل حقیقت ایک آدمی سے کسی نے پوچھا کہ آج کل اتنی غربت کیوں ہے آدمی نے جواب دیا میرے خیال میں آج اتنی غربت نہیں جتنا شور ہے آج کل ہم جس کو غربت کہتے ہیں وہ دراصل خواہشات کے پورا نہ ہونے کا نام ہم نے تو غربت کے وہ بھی دن دیکھے ہیں کہ جب سکول میں تختی پر گاچی لگانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے تو سہاگہ لگایا کرتے تھے سلیٹ پر لکھنے کے لیے سلیٹی کے پیسے نہیں ہوتے تھے سل کا سکھ کا استعمال کرتے تھے سکول کے کپڑے جو لیتے تھے وہ صرف عید پر لیتے تھے اگر کسی شادی بیاں کے لیے کپڑے لیتے تھے تو سکول والے رنگ کے ہی لیتے تھے تاکہ یونی فارم الگ سے نہ بنانا پڑا کپڑے اگر پھٹ جاتے تو سلائی کے لیے بار بار پہنٹے تھے جوتا بھی اگر پھٹ جاتا بار بار سلائی کرواتے تھے اور جوتا سرویس چاباتا کا نہیں مقامی کمپنی کا پلاسٹک کا ہوتا تھا گھر میں اگر مہمان آ جاتا تو پڑوس کے کسی گھر سے گھی کسی سے مرچ کسی سے نمک مانگ کر لاتے آج تو ماشاءاللہ ہر گھر میں ایک ایک ماں کا سمان پڑا ہوتا ہے مہمان تو کیا پوری بارات کا سمان وجود ہوتا ہے آج تو سکول کے بچوں کے ہفتے کے ساتھ دنوں کے ساتھ یونی فارم اس طریق کر کے گھر میں رکھے ہوتے ہیں روزانہ نیا جوڑا پہنٹ کر جاتے ہیں آج اگر کسی کی شادی پر جانا ہو تو مہدی بارات اور ولینے کے لیے الگ الگ کپڑے اور جوتے خریدے جاتے ہیں ہمارے بابا جی کے دور میں ایک چلتا پھرتا انسان شکر ادا کرتا تھا جس کا لباس تین سو تک بوٹ دو سو تک ہوتا تھا اور جیب خالی ہوتی آج کا چلتا پھرتا نوجوان جو غربت کا رونا رو رہا ہوتا ہے اس کی جیب میں تیس ہزار کم ہوئے ہیں کپڑے کم سے کم دو ہزار کی جوتا کم سے کم تین ہزار کا ہاتھ پہ گھڑی ہوتی ہے غربت کے دن تو وہ تھے جب گھر میں بتی جلانے کے لیے تیل نہیں ہوتا تھا تو روئی کو سرسوں کے تیل میں ڈبو کر جلا لیتے تھے آج کے دور میں خواہشات کے پورا ہونے کے غربت اگر کسی کی شادی میں شامل ہونے کے لیے تین جوڑے کپڑے یا عید کے لیے تین جوڑے کپڑے نہ سلا سکے وہ سمجھتا ہے نہ غریب آج خواہشات کا پورا نہ ہونے کا نام غربت ہم نہ شکرے ہو گئے اسی لیے برکتیں ہوتے ہیں موسیقا موسیقا